اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا انٹرویو کے ایکسپیرنس کیسا ہوا تھا وہ انٹرویو جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا اور وہ انٹرویو جب مجھے جاپ کی بہت زیادہ تلاش تھی دوبائی میں وہ انٹرویو جو میں نے کالیفائی کیا تھا اور بہت خوشی محسوس ہوئی تھی آپ جانتے ہیں جب دوبائی میں خاص کر دوبائی والوں کے لیے پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کتنے لوگ دوبائی میں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جو ابھی بھی سٹرگل کر رہے ہیں ان کو جاب نہیں ملی ہوئی ہے وہ مجھے پلیز بتائیں کہ وہ کہاں ہے اس وقت دوبائی میں اور کتنے دن سے وہ دوبائی میں ہے اور کس فیل میں وہ جاب جھون رہے ہیں اور ابھی تک ان کو سفلتا نہیں ملی ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ ان سبھی لوگوں کے لیے جو دوبائی آنا چاہتے ہیں یا جاب تلاشنا چاہتے ہیں یا پھر دوبائی میں اس وقت ان کو جاب نہیں مل رہی ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ کو جاب ملے گی بس یہ جو میرا ویڈیو ہے اس کو دیکھئے گا جہاں سے میں نے میرا انٹرویو اپنا جو ایکسپیڈنس ہے وہ میں آپ کے ساتھ سادہ کرنے والا ہوں تو سب سے بڑی بات جیسا کہ میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ مجھے جاب ملی ہے اور میں اوپر والے سے دعا یہی کر رہا تھا کہ میری جو فیلڈ ہے وہ دیٹل مارکٹنگ کی ہے ماس کمیونکیشن کی ہے میڈیا کی ہے بس مجھے اسی فیلڈ میں ہی جاب ملے کیونکہ میں نے کئی بار ایسا سنا تھا کہ دبائی لوگ آتے تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنی فیلڈ سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کی فیلڈ کی جاب نہیں ملتی خاص کر یہ ماس کمیونکیشن میڈیا اور دیٹل مارکٹنگ ایک بہت نئی ٹرم ہے ایک نئی فیلڈ ہے جس میں دیرے دیرے جو ہیں وہ جاب کھل رہی ہیں تو مجھے در ہی اس بات کا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط فیلڈ چوز کر لی ہو یہاں آنے کی یہاں جاب ملے کی نہیں بلے کی یہ سب دماغ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں اور کومنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے کہ کیا آپ دیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں یا ماس کمیونکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یہ دیفنیٹلی مجھے بتائیے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی میرا انٹرویو ایکسپیرینس میرا انٹرویو ایکسپیرینس کیسا تھا یہاں پر تھوڑا سی جو ہے وہ لائٹ گم ہے تو میں لائٹ میں آ جاتا ہوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں میں نے کئی بار جیسے بتایا بھی ہوا ہے جو میرا انٹرویو سکیڈیول ہوا تھا وہ ریفرنس کے تھوڑ ہوا تھا ریفرنس کے تھوڑ میرا انٹرویو ہوا میں انٹرویو میں گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی انٹرویو والے دن ہوا کیا تھا اب میں کس پروفائل کے لیے گیا ہوں مجھے پہلی بات وہی نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو بھی کافی حیرانی ہوگی اس بات کی کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا یہ کس پروفائل کے لیے گیا ہے مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ میرا جو انٹرویو ہے وہ کس پروفائل کے لیے ہو رہا اور میں کس پروفائل کے لیے جو ہوں وہ یہاں پہ آیا ہوا ہوں تو دو انٹریوئر تھے جنہوں نے میرا انٹریو لیا اور وہ میرا جو ریزیومے ہے اس کو دیکھ کے بہت امپریس ہوئے میری ڈگری میرا ایکسپیرینس میرا ریزیومے ان کو بہت اچھا لگا انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈگری کے وجہ سے آپ کے ایکسپیرینس کے وجہ سے اور آپ کے ریزیومے کی وجہ سے آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھئے کتنا اچھا لگتا ہوگا جب آپ کی محنت کو کوئی سراحے اور بولے کہ آپ کی تحریف کرے گی آپ نے جو ہے یہ ریزیومے اچھا بنایا ہے یا آپ نے آپ کی ڈگری اچھی ہے یا آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے تو یہ سن کے یہ دیکھ کر کے بہت اچھا لگا کہ چلو یار اتنے دن میں جب جاب نہیں مل رہی تھی ٹھیک ہے تو کوئی تو ہے جو تحریف کر رہا ہے جو آپ کی چیزوں کو سمجھ رہا ہے تو میں بیٹھا ہوں اور انہوں نے میرے بارے میں پوچھا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے tell me about yourself it's a very common question آپ لوگ کو ہمیشہ اس question کے لیے تیار ہونا چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ سے ضرور یہ سوال کرے گا actually میں معافی چاہوں گا کہ اندھیرہ بہت ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو difficulty ہو رہی ہوگی مجھے سننے میں لیکن بس اگر میری آواز صاف ہاری ہے تو آپ اس آواز کو ہی سنتے رہیے چہرہ بھی نظر آ جائے گا content ضروری ہے آواز ضروری ہے وہ clear ہونی چاہیے آپ شاید دیکھیں چہرہ بھی clear ہو گئے تو انہوں نے پوچھا tell me about yourself وہ تو ہم نے تیاری کی ہوئی تھی اور وہ ہم نے بہت اچھی طرح سے بولا پھر انہوں نے experience کو لے کے پوچھا کہ experience بتائیے اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے ہماری مدد کریں گے frankly speaking بس میں نے مطلب جب میرا interview ہونے والا تھا جب میں company کے اندر enter ہوا تب ہی مجھے پتا چلا یہ company ہے ورنہ کسی friend کے تھرو ہوا تھا وہ بھی ان کے friend تھے تو مجھے لگا ایسی چھوٹا موٹا کام ہوگا تو وہاں جانا ہوگا لیکن وہ company تو بہت بڑی نیکلی ہے اس کے بارے میں نے research نہیں کیوئی تھی تو کبھی بھی interview کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پہلے تو company کا نام آپ کو بتا ہونا اچھے گئے research کرنی ضروری ہے کون کون سے employee وہاں کام کرتے ہیں کون owner ہے کون director ہے کون CEO ہے director نے میرے interview لیا تھا لیکن مجھے نہ company کے بارے میں پتا تھا نہ ان کے بارے میں پتا تھا اب انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے کیا research کی company کے بارے میں تو میں نے research تو نہیں کی تھی لیکن جب میں enter ہوا تو مجھے پتا چل گیا تھا اچھا اس field سے ہی related ہے تو میں نے تھوڑا سا smart work کیا تھوڑا سا جھوٹ ہی بول دیا حالانکہ جھوٹ نہیں بولنوں بہت smart work ہے میں نے بولا ہاں میں نے کیا ہوا اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں نے بہت دیکھا ہوا ہے عوارڈز ملے ہوئے ہیں آپ کو آپ مطلب you guys are doing a commendable job بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کی company کا جو بارت ہونا چاہتا ہوں حالانکہ میں نے اس سے پہلے کچھ ان کے بارے میں پڑھا نہیں تھا دیکھا نہیں تھا ویب سائیڈ کچھ بھی نہیں کہا تھا لیکن میں نے confidently وہ بات بول دیا ان کو بہت اچھی لگی پھر جو دوسرے انٹرویور تھے انہوں نے دو تین بات پوچھی انترویورشپ کو لے کے مارکٹنگ کو لے کے سیلز کو لے کر کے اور جو جو انہوں نے سوال پوچھا اوپر والے کرم سے وہی سب میرے جو ہیں وہ فیوریٹ ٹاپک ہے فیوریٹ ٹاپک انترویورشپ میرا فیوریٹ ٹاپک سیلز میرا فیوریٹ ٹاپک مارکٹنگ میرا فیوریٹ ٹاپک اور اس میں میں نے بہت اچھی طرح سنکو جواب دیا تو بہت خوش ہو گیا وہ لوگ پہلی بار مجھے انٹرویور میں یہ احساس ہوا ایسا لگا کہ مجھے تو جوپ کی ضرورت ہے لیکن ان لوگوں کو میری ضرورت زیادہ ہیں اگر اس چیز کا آپ کا احساس ہونا تو اس سے بڑھیاں فیلنگ کوئی اور نہیں ہو سکتی پھر انہوں نے سیلری پوچھی الحمدللہ جو میں نے سیلری بولی اس پہ وہ لوگ رازی ہو گئے تو مجھے لگا یار میں نے کہیں کم تو نہیں بول دی مجھے زیادہ بولنی چاہیے تھی کیونکہ اس سے پہلے جب میں دوبائی میں جب تھا تو میں نے ایک انٹرویو کے لیے گیا تھا تو اس کی سیلری اس سے کم تھی لیکن وہاں بھیڑ بہت آئی تھی تو وہاں بھی میرا کانفیڈنس ٹوڈ گیا تھا حالانکہ اس جوب سے اس جوب میں میں نے زیادہ ہی کوٹ کیا تھا سیلری زیادہ ہی بولی تھی پھر بھی لوگ رازی ہو گئے جیسے میں نے بولا کہ جتنی بے سبری سے میں جوب ڈھونڈ رہا تھا ادھنی بے سبری سے یہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ سارا یہ جو ہے اوپر والے کھیلے جو آپ کرم کرتے ہیں جتنا آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں وہ ہی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہے ہیں دیکھیں آپ دنیا والوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا کریے آپ کے ساتھ بھی سب اچھا اچھا ہوتا چلا جاتا ہے پھر رازی ہو گیا تو پوچھنے لگے کہ آپ جوئن کب سے کریں گے تو ہم نے کہا ہم تو کل سے ہی جوئن کر لیں گے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے ایمپلائی اچار کو بلایا میرا اپائنمنٹ لیٹر تیار کروایا مجھ سے سائن کروایا پھر اپنا آفیس دکھایا اور بولا کل سے آپ جوئن کر لی جا کے یہ میری جو سٹوری ہے کیسی لگی ضرور بتائیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جو اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کون سے میں دیکھنا چاہیں گے میں جو نیکسٹ ویڈیو بنانے والا ہوں وہ بنانے والا ہوں آپ کا میرا پہلا دن کیسا تھا آفیس کا وہ میں بناوں گا لیکن اس کے لیے کم سے کم آپ ایسا کریے مجھے تھوڑے تھوڑے لائکز دے دیجے کومنٹ سیکشن میں جا کے دل بنا دیجے تھوڑا پیار چھلکا دیجے تو میں جو ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا پہلا دن جو تھا وہ آفیس کا کیسا تھا یا پھر سے جو ہے وہ روشنی کی کمی ہے کوئی بات نہیں ہم یہاں آ گئے ہیں اب صحیح ہو گیا تھوڑا سا تھوڑا سا صحیح بات حالانکہ روشنی کے لیے میں مافی چاہوں گا لیکن اگر آپ کو میرا کنٹنٹ سمجھ میں آ رہا ہے تو مزا آ جائے گا پھر اپنے بھائی کو ایسی پیار دیتے رہیے مافی چاہوں گا آج کل میں روم پہ نہیں بنا پاتا کیونکہ وہاں پہ اور بھی پارٹنرز ہوتا ان کو ڈسٹرمنٹس ہوتا ہے حالانکہ لائٹ وہاں اچھی ملنا تھی پھر بھی میں زیادہ ڈسٹرمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں بہار آتا ہوں اور اپنا جو ہے یہاں پہ ویڈیو بناتا ہوں آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ تیک کیر بائی